ماتین بھائی مغرب کا ٹائم ہونے والے نماز پڑھنے چلتے ہیں دوہو بھائی اسمان بھائی میرے تو کوئی کسٹمر آ جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا دکان کا تالہ بھی خراب ہے تو تالہ لگا کے نہیں جاؤں گا تو کوئی چوری کر لے گا ماتین بھائی تالہ میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے پاس ایک ایکسٹرا تالہ پڑھا ہو ہے آپ کسٹمر کو کال کر کے کہہ دیں گے یار آپ دس پندرہ منٹ بعد آ جائے گا یار اسمان بھائی آپ جائے نا میں آ جاؤں گا ماتین بھائی آئیں چلتے ہیں یار نماز کے لئے اور تالہ کا مسئلہ تالہ کا حل تو نکل آیا ہے تالہ میرے پاس ایک ایکسٹرا پڑھا ہو ہے اور باقی جہاں تک رہی بات کسٹمر کی تو یہ پیپر لگا دیتے ہیں باہر جس کے اوپر لکھا ہے کہ ہم لوگ نماز کے لئے چل پڑے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مسجد آ جائیں تو جو بھی آئے گا وہ تھوڑا انتظار کر لے گا ہی آپ مسجد میں آ جائے گا تو اس کے بعد آ کے خریدوں پر اوپت ہوتی رہے گی چلیں ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں آپ سے بیسیکلی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ نماز کو لازمی ادا کریں اللہ کی عبادت کا معمول بنائیں مشکلات آتی رہتی ہیں پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں کام شام بھی آتی رہتی ہیں لیکن نماز کسی بھی حال میں مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کم از کم وقت میں ادا کرنے کی لازمی کوشش کریں